وَفَرْضُ الْغُسْلِ الْمَغْمَزَةُ وَلِسْتِنْشَاقُ وَغَسْلُ سَائِرِ الْبَدَنِ وضو کی بحث مکمل ہوئی مولانا وضو کے فرائض بھی بتلا دیئے دلیل کے ساتھ اور اس کے بعد اس بات کی دلیل بھی ذکر کر دی کہ مسح راس کے اندر کتنی مقدار ہے فرض ناسیہ کے مقدار فرض ہے اس کے بعد وضو کی سنتیں ذکر ہوئیں وضو کے مستحبات ذکر ہوئے اور پھر وہ چیزیں ذکر ہوئیں جو وضو کو توڑنے والی ہیں آٹھ چیزیں ذکر کیے انہوں نے سورہ سمجھ میں آگئے یہ وضو کو توڑنے والی ہیں اب غسل کی بحث شروع کریں گے تو سب سے پہلے فرض بتلا رہے ہیں یاد رکھئے غسل کے تین فرض ہیں کلی کرنا اچھی طرح ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن پر پانی بہانا کہ کوئی ایک بال کے برابر جگہ بھی خشک نہ رہے تو کہتے ہیں وَفَرُضُ الْغُسْلِ اور غسل کے فرض جو ہے الْمَزْمَزَتُ کلی ہے وَلِسْتِنْشَاقُ اور ناک میں پانی ڈالنا بھئے وَغَسْلُ سَائِرِ الْبَدَنِ اور سارے بدن کا دھونا ہے بھئے غسل و سائرِ الْبَدَنِ تو خوب اچھی طریقے سے غسل کیا جائے کہ بدن پر کوئی جگہ خشک نہ رہے وَسُنَّتُ الْغُسْلِ اب سنتیں بیان ہوں گی غسل کی بھئے وَسُنَّتُ الْغُسْلِ اَنْ يَبْدَعَ الْمُغْتَسِلُ بِغَسْلِ يَدَيْهِ وَفَرْجِهِ وَيُزِيلَ النَّجَاسَةَ اِنْكَانَتْ عَلَى بَدْنِهِ ثُمَّ يَتَوَضَّعُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ سنت طریقہ غسل کا یہ ہے مالانا کہ غسل کرنے والا پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھولے سمجھ میں آیا بھئی دونوں ہاتھ دھولے اور پھر اس کے بعد شرمگاہ کو دھولے یعنی اس دن جا کر لے اور اس کے بعد اگر بدن پر کہیں نجاست لگی ہوئی ہے تو اس کو دور کر لے سب سے پہلے کیا کرے ہاتھ دھولے بھئی پھر اس کے بعد اس دن جا کر لے اس کے بعد اگر کہیں نجاست بدن پر لگی ہے تو اس کو دھولے بھئی اس کے بعد وضوء کرے بھئی جیسے کہ نماز کے لیے وضوء کیا کرتا ہے اسی طرح وضوء کر لے بھئی سورہ سمجھ میں آگئی اور پھر اس کے بعد سارے بدن پر پانی پہائے بھئی سارے بدن پر تو یہی بتلا رہے ہیں کہتے ہیں وَسُنَّتُ الْغُسْلِ اور غُسَل کی سُنَّت جو ہے اَنْيَبْدَ الْمُغْتَسِلُ کی ابتدا کرے غُسَل کرنے والا بِغَسْلِ یَدَئِهِ اپنے دونوں ہاتھوں کے دھونے کے ساتھ ابتدا کرے یعنی پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھولے وَفَرْجِ اور کس کے دھونے کے ساتھ شرمگاہ کے دھونے کے ساتھ وَيُّزِيلَ النَّجَاسَتَ اور نجاست کو کیا کرے دور کرے زائل کرے انکانت على بدنی ہی اگر اس کے بدن پر ہو کہیں سُمَّ يَتَوَزَّعُ وُضُوءَهُ لِسْصَلَاہِ پھر وہ وضو کرے جیسے کہ وضو کرتا تھا نماز کے لئے اِلَّا رِجْ لَيْهِ مگر پاؤں نہ دھوئے بھئی اِلَّا رِجْ لَيْهِ بھئی یہ پاؤں کیوں نہ دھوئے بھئی یہ ہر جگہ یہ اس طرح کرنا ضروری نہیں فقہہ نے لکھا ہے ایسی جگہ ہے جہاں آپ غسل کر رہے ہیں پانی وہیں کھڑا ہوتا جا رہا ہے اب آخر میں آپ کو پھر پاؤں دھونا پڑیں گے تو لہٰذا ابھی نہ دھو ابھی نہ دھو بعد میں آخر میں دھو لینا سورہ سمجھ میں آگئے لیکن اگر ایسی جگہ ہے پانی بہتا جا رہا ہے نکلتا جا رہا ہے وہاں سے تو وہاں پر پھر پورا وضو کرے پاؤں بھی دھو لے سورہ سمجھ میں آگئے بھئی جی پورا تو کہتے ہیں اِلَّا رِجْ لَيْهِ مَگَرْ اپنے پاؤں نہ دھوئے سُمَّ يُفِي غُلْمَا عَلَى رَأْسِهِ پھر پانی بہائے اپنے سر کے اوپر وَعَلَى سَائِرِ بَدْنِهِ اور اپنے سارے بدن پر سلاسا کتنی مرتبہ تین مرتبہ تو دیکھا ایسی جگہ بیان ہو رہی ہے جہاں پانی کھڑا ہو جاتا ہے اسی لئے آگے فرماتے ہیں صاحبِ قدوری سُمَّ يَتَنَحْا عَنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ پھر اس مکان اس جگہ سے ہٹ جائے وہاں پر تو کیا ہو رہا ہے پانی کھڑا ہو رہا ہے جمع ہو رہا ہے سُمَّ يَتَنَحْا قَمَنَا ہٹ جانا ایک طرف ہو جانا پھر وہ ہٹ جائے عَنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ اس مکان اس جگہ سے فَيَغْسِلُ رِجْلَئِهِ پس پھر دھولے اپنے پاؤں دھولے میں نے بتایا بھئی کہ اگر ایسی جگہ وہ جہاں پانی نگلتا جا رہا ہے وہاں کیا کر لے پاؤں بھی دھولے پورا وضو کر لے پھر اس کے بعد اپنے بدن پر تین دفعہ پانی پھا ہے سمجھے گھسل میں خصوصاً احتیاط ہی ہونا چاہیے مانا یہ کان کے کان خوشک رہ جاتا ہے اکثر بھئی یہ ہاتھ انگلی مارنی چاہیے بھئی دونوں طرف اچھی طرح کانوں کے اندر کان کا کوئی حصہ خوشک نہ رہے بھئی اسی طرح ناف کے اندر بھی پانی آرام سے نہیں پہنچتا وہاں بھی اچھی طرح پانی پہنچا دے بھئی کوئی جگہ خوشک رہ گئی تو غسل نہیں ہوا اور یاد رکھئے غسل کر رہے تھے یا وضو پہلے وضو پہ آ جائیں وضو کر رہے تھے بھئی آپ دھول گئے کوئی ایک جگہ تھوڑی سی خوشک رہ گئی پاؤں کے اندر والا نا ایک تخنہ خوشک رہ گیا آپ نے پورا وضو کر لیا بعد میں آپ کو خیال آیا وضو کر چکے ہیں دس پندرہ بیس منٹ گزر چکے ہیں کہ بھئی یہ جگہ تو خوشک رہ گئی ہے اس جگہ تو میں نے پانی لگایا ہی نہیں آپ کیا کریں گے آپ دوبارہ سارا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھئی اسی جگہ کو کیا کر لو دھولو بس اسی طرح غسل کے اندر بھی یاد رکھنا آپ نے غسل کر لیا کلی کرنا بھول گئے یا ناک میں پانی ڈالنا بھول گئے تو بعد میں کیا کر لیں کلی کر لیں یا ناک میں پانی ڈال یا کوئی بدن کا ایک عوض یا کوئی جگہ تھوڑی سے خوشک رہ گئی تھی بھول گئے بعد میں آپ کو یاد آیا یہ جگہ نہیں دوئی یہاں میں نے پانی نہیں ڈالا تو یہ نہیں کہ پورا غسل دوبارہ کر لیں کیا کریں اسی جگہ کو دھولے سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو یہ غسل کے فرائض ہیں مالا نا یہ تین یہ عام غسل تو ویسے ہی آپ کر لیں بھئی وضو کی طرح وہ ہو جائے گا وضو بھئی اسے نماز وغیرہ پڑھ لیں گے لیکن اگر جنابت کی حالت میں ہو تو یہ فرائض پورے ہوں گے تو انسان جنابت سے پاک ہوگا ورنہ پاک ایک آدمی پورا اس نے نہ عام لوگوں کو تو بھئی یہ بھی نہیں پتا اتنی جہالت آگئی ہے دین کی بارے میں تو کسی کو پروائی نہیں تجارت کا ہو پیسے کمانے کا ہو کوئی اور مسئلہ ہو تو بڑی گہرائی تک کھارے ایک کو پتا ہوتا ہے اور کئی طریقوں کا پتا ہوتا ہے لیکن عام لوگوں سے آپ پوچھ لیں ان کو غسل کے فرائض کبھی پتا نہیں ہوگا ان کو غسل کے فرائض کبھی تو کوئی ہو جاننے والے ہیں ان کو بتلایا کریں طریقہ سمجھ میں آیا بھئی ہر ایک کو طریقہ بتلایا غسل کا لوگ اسی طرح جنابت کی حالت میں پھیرتے ہیں بھئی ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کلی بھی کرنی ہے ناک میں بھی پانی ڈالنا یہ فرض ہے تو اور خود بھی اس کا خیال رکھیں بھئی تو جنابت کے اندر انسان ہے تو جب تک کلی نہیں کر لے گا ناک میں پانی نہیں ڈال لے گا جنابت سے وہ اس کی جنابت سے وہ پاک نہیں ہوگا بھئی اسی حالت میں رہ گا ہاں پھر بعد نے وہ وضو کر رہا تھا اسے یاد بھی نہیں ہے اس وقت کلی کر لیتا ہے ناک میں پانی ڈال لیتا ہے اب چاہے اس کو پتہ ہو یا نہ ہو مالانا وہ جنابت سے کیا ہو گیا پاک کیونکہ دو ہی چیزیں باقی تھیں ان کو اس نے کر لیا بھئی سمجھ میں آیا چنانچہ اسی پہ بعض پھر سوال کرتے ہیں بھئی ایک آدمی تھا اس کو پتہ نہیں تھا مثلا جنابت کی حالت میں گیا مسجد میں اور باہر نکلا تو پاک تھا کیسے پاک ہوا بھئی مسجد کے اندر وضو ہوتا بھئی وضو کی جگہ پہ نہیں کہے گیا مسجد کے اندر گیا بھئی جنابت کی حالت میں مسجد میں گیا اور باہر نکلا تو پاک تھا بھئی بھئی آسان ابھی مسئلہ بتا دیا کلی کرنا بھول گیا تھا وہ نہا لیا تھا کلی کرنا بھول گیا مسجد میں گیا وہاں پانی پھی لیا موہ میں پانی پہنچ گیا یا نہیں پہنچ گیا پہنچ گیا بس وہاں پاک ہو اچھا جی وَلَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَن تَنْقُزَ زَفَائِرَهَا فِي الْغُسْلِ اِذَا بَلَغَ الْمَاءُ اُصُولَ الشَّعْرِ بھئی عورت اپنے بالوں کی میڈیا بناتی ہے بھئی بھئی وہ آپ نے دیکھا ہوگا رسی کی طرح بال بنا لے کیا کہتے ہیں اس کو بھئی آپ لو گھت کہتے ہیں چھٹیا ہاں لیکن وہ تو ایک ہوتی ہے اس کی بات نہیں اور اے مالا یاد رکھو عورت ہو یا مرد ہو جب غسل کر رہا ہے پورے بالوں کو بھی گھیلہ کرنا ضروری فرض ہے اور بالوں کی جڑوں تک بھی پانی پہنچانا سمجھ میں آیا عورت کے لیے عام حالت کے اندر یہ یاد رکھنا یاد رکھنا پورے بالوں کو دھونا فرض ہے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا فرض ہے لیکن عرب میں بھئی بعض علاقوں اور میں بھی آپ نے اگر کبھی دیکھا ہو وہ عورتیں وہ جو رسی کی طرح بال بناتی ہیں وہ بریگ بریگ بہت سارے بنا دیتی ہیں پورے سار میں بھئی دیکھا یا نہیں کبھی بھئی بہت زیادہ بنا دیتی ہیں مطلب یوں کہیں دو تین گھنٹے کی کہ تو کم از کم چار گھنٹے کی محنت تو ہوتی ہے اس کے بنانے پر آپ کو اس حالت میں عورت نے غسل کرنا ہے اس کے بال اس طرح بنے ہوئے ہیں بھئی یہ تو کھولنا ہے پھر ان کو اس طرح کرنا بڑی مشقت کا کام ہے تو فقہہ اکرام فرماتے ہیں اگر اس طرح کی حالت ہے اس طرح بال اس کے بنے ہوئے ہیں تو صرف بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچا دے یہ کافی ہے سارے ان بالوں کو کھولنا ضروری نہیں مسئلہ سمجھ میں آیا عام حالت میں تو سارے بالوں کا گیلہ کرنا ان کو پانی پہنچانا اور جڑوں تک پہنچانا بھی فرض لیکن اگر اس طرح منڈیاں بنی ہوئی ہیں بہت ساری جس کا کھولنا بڑی مشقت والا کام ہے تو پھر اس صورت میں کیا کر لے جڑوں تک پہنچا دے سمجھے ہیں ان بالوں کو تو کھولنے میں بھی اس کو پتہ نہیں کتنا وقت لگے گا تو بالوں کی جڑوں تک پہنچا دے پانی بس مالانہ کافی ہے سورت سمجھے ہیں لیکن اگر یہی کیفیت ہوئی بھئی آج کل کسی فیشن کرنے والے لڑکے نے اس طرح کر لیا سمجھ میں آیا تو مرد کے لیے یہ حکم نہیں ہے اسے کھولنا پڑیں گے سارے بال عورت کے لیے تو چونکہ شرعن بال کاٹنا حرام تھا تو اس کے بال لمبے ہیں اب وہ اس طرح بال بناتی ہیں تو شریعت نے ان کے حکم میں نرمی کر دی لیکن مرد کے لیے تو یہ بال رکھنا صحیح نہیں ہے درست طریقہ نہیں ہے لیکن عورتوں کی طرح اس نے بال رکھے ہوئے تو اب غسل کرنا چاہتا ہے تو اب کھولنے پڑیں گے سارے بال سارے بالوں تک بھی پانی پہنچانا فرض اور بالوں کی جڑوں تک بھی پانی پہنچانا فرض ہے تو یہ جو بال بنائے ہیں زفائر مینڈیاں بری وَلَيْسَ عَلَى الْمَرْأَتِ اور رل نہیں ہے عورت پر انتان قُزَ زَفَائِ رَاحَ اپنی مینڈیوں کو کھولنا فِي الْغُسْلِ غُسَلِ کے اندر اِذَا بَلَغَ الْمَاءُ جَبْ پہنچ جائے پانی اصول الشعری شعر بالوں کو کہتے ہیں اصول جڑے اِذَا بَلَغَ الْمَاءُ اصول الشعری جب پانی یہاں تک مسئلہ سب کو سمجھ میں آگیا بھئی اچھی طرح چھلئے مانا هذا هو المرام وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ